تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم سارا اور مائیکل نام کے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی کار سے کہیں گھومنے جا رہے تھے یہ دونوں ایک سنسان راستے سے ہو کر گجر رہے تھے تب ان کی کار سے کوئی چیز ٹکراتی ہے مائیکل کار سے باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس کو وہاں پر کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی جو کی کار سے ٹکرائی ہو سارا بھی کار سے باہر آ کر دیکھنے لگتی ہے جب وہ کار کے پیچھے جاتی ہے تو وہاں پر اس کا پیر فسل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے مائیکل سارا کے پاس آ کر اس کو اٹھاتا ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک برف کا ٹکڑا پڑا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ ریکستان کے بیچوں بیچ ایسے برف کا ٹکڑا کیسے آ سکتا ہے برف کے ٹکڑے کو دیکھ کر یہ دونوں تھوڑا تو حیران ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ دونوں اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگتے ہیں جب یہ دونوں آگے جا رہے تھے تو ایک کالے رنگ کی کار ان کے پیچھے آنے لگتی ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کار ان کا پیچھا کر رہی ہو مائیکل اس کار کو آگے جانے کیلئے راستہ دیتا ہے لیکن وہ کار آگے بھی نہیں جا رہی تھی وہ کار بس ان کا پیچھے کیے جا رہی تھی تب بھی مائیکل کی نجر ریگستان کے بیچوں بیچ بنے ایک ہوتل پہ پڑتی ہے مائیکل اپنی کار کو اس ہوتل کے پاس روک لیتا ہے اور وہ کالے رنگ کی کار آگے نکل جاتی ہے ریگستان کی بیچوں بیچ وہ صرف ایک ہوتل تھا اور اس ہوتل کے آس پاس کا ایریا خافی جدہ سنسان تھا ان دونوں کے فون میں بھی نیٹ وک نہیں تھا تو وہ دونوں اس ہوتل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایک بڑے کپل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا یہ دونوں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں مائیکل سارا کو بتاتا ہے کہ وہ ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا سارا مائیکل کو کہتی ہے کہ تم ہمیشہ اپنی جمعہ داریوں سے بھاگتے ہو اور اب ہمیں شادی کرنی ہی ہوگی تب ہی وہاں پر بیٹرس آ جاتی ہے جو کہ ان کا آرڈر لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے سارا کی نجر اس بڑے کپل پہ پڑتی ہے جنہیں ہوتل کا مینجر وہاں سے جانے کے لیے کہے جا رہا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں پر بیٹرس آ جاتی ہے جو کہ سارا کے لیے ڈرنک اور مائیکل کے لیے کوفی لائی تھی ساتھی میں وہ ان کو دو کوئنز بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دو کوئنز کے بدلے میں آپ یہاں پر کوئی بھی سروس لے سکتے ہو تب ہی مائیکل ایک کوئن کا استعمال کرتا ہے اور ہوتل میں میوزک چلانے کے لیے کہتا ہے تاں کہ وہ سارا کو خوش کر سکے کچھ دیر بعد وہی کالے رنگ کی کار ہوتل کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو کہ سارا اور مائیکل کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی اب مائیکل واشروم چلا جاتا ہے اور سارا نے بچا ہوا کھانا پیک کروا لیا تھا دوسرا ویٹرس جب سارا کو کھانا دینے کے لیے آتا ہے تو وہ ویٹرس سارا کو بالکل اپنے ڈیڈ کے جیسا لگ رہا تھا اس لیے سارا اس ویٹر کو کچھ پیسے دے دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں اس ہوتل سے باہر نکل آتے ہیں اب کار سارا چلا رہی تھی جب سارا کار چلا رہی ہوتی ہے تو پھر سے ان کی کار سے کوئی چیٹ ٹکراتی ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ دونوں جس راستے سے گزرے تھے پھر سے وہ دونوں اسی راستے پہ آ چکے ہیں جسے دیکھ کر وہ دونوں کافی جدہ حیران ہو جاتے ہیں ادھر دونوں ویٹرز اپنے ہوتل کے مینیجر کے پاس آتے ہیں جو کی مینیجر کو کہتے ہیں کہ سارا اور مائیکل دونوں ہی کافی جدہ اچھے ہیں جس پر مینیجر کہتا ہے کہ میرے آتوں میں کچھ بھی نہیں ہے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں پر سارا اور مائیکل کو سبھی لوگ جانتے تھے پر کیسے کیونکہ مائیکل اور سارا پہلی بار اس ہوتل میں آئے تھے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہوتل میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے سارا مائیکل کو کہتی ہے کہ ہم شاید کسی ٹائم لوگ میں فج چکے ہیں اور دیکھو ٹائم بھی رک چکا ہے یہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی وہی کالے رنگ کی کار ان کے سامنے آ جاتی ہے اب سارا اس کار کو دیکھنے جاتی ہے کہ آخر اس کار میں کون ہے جو کی کب سے ان کا پیچھا کیے جا رہا ہے جب سارا کار کے پاس جاتی ہے تو وہ کار کے اندر بیٹھے اس آدمی کو دیکھتی ہے جو کی کار چلا رہا تھا اس آدمی کی شکل کافی زیادہ ڈراؤنی تھی جسے دیکھ کر سارا کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر اپنی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ کار کو کافی تیج چلاتی ہے اور مائیکل سارا سے یہی پوچھے جا رہا تھا کہ اس نے کار کے اندر کو کس کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر وہ اتنا زیادہ ڈر چکی ہے سارا مائیکل کو بتاتی ہے کہ کار کے اندر جو بھی آدمی تھا اس کی شکل کافی زیادہ ڈراؤنی تھی وہ کالے رنگ کی کار ابھی بھی ان کا پیچھا کیے جا رہی تھی تو سارا اپنی کار کو اسی ہوتل کے پاس روک لیتی ہے وہ اس ہوتل کے اندر جاتی ہے اور مینجر کے پاس جا کر فون بوت کے بارے میں پوچھتی ہے وہ وہاں جا کر پولیس کو کال کرتی ہے اور اس کالے رنگ کی کار کے بارے میں پولیس کو سب بتا دیتی ہے پر پولیس والا سارا کو کہتا ہے کہ آپ جس لوکیشن پہ ہیں وہ ہماری لوکیشن سے کافی جدہ دور ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہنچنے میں کافی جدہ دیر لگ جائے گی اور آپ ہمیں جس جگہ سے فون کر رہی ہیں آپ کو اسی جگہ پہ رکنا ہوگا لیکن سارا نہیں جانتی تھی کہ وہ جس پولیس والے سے بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ہوتیل کا مینجر ہے مائیکل مینجر سے پوچھتا ہے کہ وہ کالے رنگ کی کار آخر ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہے اور ہم بار بار گھوم کر اسی جگہ پہ باپس کیسے آ جا رہے ہیں مینجر کہتا ہے کہ آپ جاتے سمیں شاید کسی گلت راستے سے چلے گئے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ بار بار گھوم کر ہمارے ہوتل کے پاس ہی آ جا رہے ہیں تب ہی وہاں پر سارا آ جاتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ میں نے پولیس کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ وہ لوگ جب تک نہیں آتے ہمیں اسی جگہ پہ رکنا ہوگا مینجر بھی اس بات کو سن کر کہتا ہے کہ آپ دونوں اس جگہ پہ رک سکتے ہو اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا کمرہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو جرور پسند آئے گا اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ مینجر ان دونوں کو جان بوچ کر یہاں پر روپنا چاہتا ہے اب سارا ویٹریس سے ڈرنک مگواتی ہے لیکن ویٹریس سارا کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں ایک ہی بار ڈرنک کر سکتی ہو تب ہی وہاں پر بیٹھیں لڑکی سارا کو کہتی ہے کہ تم میری ڈرنک لے سکتی ہو کیونکہ میں یہاں سے جانے ہی والی ہوں رنک کے بدلے سارا اس کو پیسے دینے لگتی ہے لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب پیسے اس کے کسی کام کے نہیں اس لڑکی کی ایسی باتیں سن کر سارا تھوڑی تو پریشان ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر مینجر آ جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کو وہاں سے لے جاتا ہے بعد میں مینجر ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ وہ لڑکی پاگل ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی تھی اس کے بعد سارا اپنے ڈیڈ کو کول کرنے کے لیے جاتی ہے جب سارا اپنے ڈیڈ کو کول کرتی ہے تو سارا کو تو ان کی آواز آ رہی تھی لیکن سارا کی آواز ان کو نہیں جا رہی تھی ادھر ہاں مینجر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی لڑکی کو ایک کمرے کے اندر جانے کے لیے کہتا ہے اس کمرے کے اندر کافی جدہ اندھیرہ تھا اور وہ لڑکی اس کمرے کے اندر جانے کے لیے بہتی جدہ ڈر رہی تھی تو مینجر اس لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ راستہ خودی چھونا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ اس لڑکی کو اس کمرے کے اندر دھکا دے دیتا ہے ہیتر سارا اور مائیکل کے پاس ویٹر آتا ہے جو کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ دونوں کو اپنے کمرے کے اندر جانے کے لیے ایک بار اور سوچ لینا چاہیے وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر ان کے ٹیبل پر چھوڑ جاتا ہے لیکن وہ دونوں اس کاغذ کو پڑھتے اس سے پہلے ہی وہاں پر مینجر آ جاتا ہے جو کہ اس کاغذ کو اٹھا لیتا ہے اور اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا رن جانے کی یہاں سے بھاگو اب مینجر ان دونوں کو ان کے کمرے کے پاس لے جاتا ہے یہاں پر سارا پھر سے مینجر سے اسی کالے رنگ کی کار کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن مینجر سارا کی باتوں پر بلکل بھی دیان نہیں دیتا وہ سارا کی کسی بھی بات کا جباب ہی نہیں دیتا مینجر یہاں پر سارا کا نام لیتا ہے جس سے سارا کافی جدہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے مینجر کو اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تھا جب مینجر ان کے لیے کمرہ کھول رہا تھا تو سارا دیکھتی ہے کہ اس کمرے کے اوپر برف کی پرت جمع ہوئی تھی بلکل ویسی جیسے کہ اس نے راستے میں دیکھی تھی جب ان کی کارٹ ٹکرائی تھی اب سارا کو یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں پر کچھ تو گڑ بڑھ ہے تو وہ مائیکل کو یہاں سے چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن مینجر کہتا ہے کہ آپ دونوں کو آرام کرنے کے لیے اس روم میں جانا ہی ہوگا آپ اپنے لیے مسئیبت کیوں بڑھا رہی ہو یہ بات سننے کے بعد تو سارا کو اور بھی جدہ عجیب لگتا ہے تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مینجر کے پاس اس کے ویٹر آتے ہیں جو کہ مینجر کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں اچھے ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو مینجر کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کیا ہوا کہ وہ دونوں چلے گئے وہ دونوں پھر سے یہی پاپس آئیں گے ادھر مائیکل اور سارا جب جا رہے تھے تو انہیں راستے میں وہی آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ کالے رنگ کی کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے کچھ دور جانے کے بعد ان کی کار سے پھر سے کوئی چیر ٹکراتی ہے لیکن اس بار یہ اس پر دھیان نہیں دیتے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہی کالے رنگ کی کار پھر سے ان کے پیچھے آ رہی ہے اس بار یہ دونوں ایک پلین بناتے ہیں اور اپنی کار کو الٹا گھوما لیتے ہیں سارا کہتی ہے کہ اگر ہم کسی ٹائم لوپ میں فسے ہوں گے تو ہم اس سے باہر نکل جائیں گے لیکن ان کا یہ پلین فیل ہو جاتا ہے اب یہ دونوں پیدل چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ دونوں اپنی کار کو وہیں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن کچھ دور آگے جانے کے بعد وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک کار جو کی پلٹی ہوئی ہے جب یہ دونوں اس کار کے پاس جاتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کار کسی اور کی نہیں بلکہ انہی کی ہے جب یہ دونوں کار کے اندر دیکھتے ہیں اور کار کے اندر جو بھی کچھ تھا اسے دیکھ کر یہ دونوں اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ وہی پر بیٹھ کر رونے لگتے ہیں اب یہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اپنی پہلے والی کار کے پاس آ جاتے ہیں اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہ دونوں پھر سے اسی ہوتل میں آ جاتے ہیں یہاں پر آ کر سارا مینجر سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ جگہ کونسی ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے مینجر بتاتا ہے کہ یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دو دنیاوں کی بیچ کی جگہ ہے جہاں سے ہر کسی کو موت کے بعد گجرنا ہوتا ہے تم اور مائیکل دونوں اپنی جندگی کی جنگ لڑ رہے ہو جب تم دونوں اس جگہ سے گجر رہے تھے تو اسی جگہ پہ تم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب ہمیں نہیں پتا کہ تم دونوں جندہ رہو گے یا مرو گے مینجر ان دونوں کو جس کمرے میں جانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ دوسری دنیا تھی جہاں لوگوں کو مرنے کے بعد بھیجا جاتا ہے مووی کی سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سارا اور مائیکل کی کار جس جگہ پہ ٹکرائی تھی جس جگہ پہ ان کی کار بار بار ٹکراتی تھی اسی جگہ پہ اصلی دنیا میں ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جب یہ دونوں پیدل جا رہے تھے تو اپنی ہی کار کے اندر ان دونوں نے اپنی ہی لاشوں کو دیکھا تھا اور مینجر نے اس لڑکی کو کمرے کے اندر اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ بھی اصلی دنیا میں مرنے والی تھی اس ہوتل کا یہی کام تھا کی جو لوگ مرنے کے بعد اپنی جندگی اور موت کے بیچ میں فج جاتے ہیں تو اس ہوتل کے لوگ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوسری دنیا میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں اور جو کالے رنگ کی کار تھی وہ ان کی موت تھی جوک ان کا ابھی تک پیچھا کر رہی تھی مینجر سارا کو کہتا ہے کہ تم دونوں اصل دنیا میں نہیں بس سکتے اس لیے تم دونوں کو اس کمرے میں چلے جانا چاہیے جہاں پر لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں تو سارا کہتی ہے کہ مجھے جینا ہے میں ماں بننے والی ہوں اور مجھے اپنے بچے کے لیے جینا ہے تو مینجر سارا کو کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتا ہے اور سارا مایکل کو سیکریفائز کرنے کا سوچ لیتی ہے کیونکہ مایکل کے پاس جینے کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی اور اس نے سارا سے شادی کرنے سے بھی منع کر دیا تھا اس لیے سارا مایکل کے پاس جا کر اسے گوڈ بائے کہتی ہے اور مایکل کو اس کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے موت ہو جاتی ہے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے